بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اللہ تعالیٰ و برکاتہ ہم کی طبیعت کچھ ناساز ہے اللہ تعالیٰ سے احتکام علاج اللہ تعالیٰ فرما دے اور ان کا سایہ آفیت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ ہم کو بھرپور استفادے کی توفیق بھی عطا حقیم العمت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ کوئی بات ایسی نہ کرے جس سے دوسرے کو تکلیف اور عذیت پہنچے یہ نصف سلوک بلکہ ایک معنی میں کل سلوک اس سے پہلے کے ملفوظات میں حضرت ہی کہ گزرا ہے کہ سلوک کا حاصل یہی ہے کہ ہم سے کسی کو عذیت نہ ہو اس کا خاص قیال رکھے کل دین ہے حضرت اس سے پہلے ملفوظ میں حضرت نے فرمایا اس کو تاہ اسی کے دوسرے معنی دوسرے طریقے سے حضرت نے یہاں فرمایا کہ فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ کوئی بات ایسی نہ کرے جس سے دوسرے کو تکلیف اور عذیت پہنچے یہ نصف سلوک بلکہ ایک معنی میں کل سلوک مطلب صرف ہماری زبان سے ہی نہیں ہمارے ہاتھ سے یا اشارے سے کسی بھی طریقے سے ایسا ہمارا کوئی کام نہ ہو جس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے فرمایا کہ کیا کوئی کسی بات پر ناس کرے ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہ حالت تھی کہ جب کوئی مشایخ میں سے ملاقات کے لئے آتے اور حضرت کے کامالات کی تعریف کرتے کہ ان کے چلے جانے کے بات فرماتے کہ اللہ میاں کی ستاری ہے کہ اہل نظر کی نظر سے بھی میرے عیوب چھپا رکھے اللہ تعالیٰ اسی توازو ہم کو بھی اپنے کرم سے عطا فرما دے ان کو تو اہل نظر بتایا اور ہم اپنے آپ کو عیوب سے بھرپور فتو ہیں ایک صحاب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ پہلے ایسی شرارتیں کہاں تھی بیدتی بھی اللہ اللہ کرنے والے ذاکر شاغل نیک نیت ہوتے تھے اللہ کے نام لینے کی برکت سے قلب میں رقت انکساری آجزی فنا توازو ہوتی علماء اہل حق سے محبت کا برطاو کرتے تھے ان کے قلوب میں بھی علماء کی وقعت عظمت عدب و احترام ہوتا تھا کبھی ان کے سامنے قیل وقال نہ کرتے تھے اور اب تو نہ ذکر ہے نہ شغل نہ توازو نہ عدب غرص تدفیون نہیں فساخ فجار تک ہو جاتے ہیں کبائر تک مبتلہ ہو جاتے ہیں اور پھر صوفی و درویش بنے ہیں اور جو اہل عدب ہوتے تھے اہل حق بھی حدود کے اندر ان کی رعایت کرتے ہیں چنانچہ خود وہ تنہی میں جامعہ مسجد میں میرا بیان ہوا کرتا تھا ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ اس مجمع میں ایک ڈھولک باز بدتی آیا کرتا ہے ذرا اس کی خبر لیجئے میں نے کہا کہ میں خبر لیا نہیں کرتا خبر دیا کرتا ہوں اور میں نے کبھی اس کی اس مسلک سے تصریحاً تعارض نہیں کیا نتیجہ یہ ہوا کہ خود بخود اس کی اصلاح ہو گئی دوسرے کو حقیر سمجھنا ہے بہت بڑی بڑی بڑا ہے اللہ تعالی حفاظت فرمائے ایک صحاب سرکاری عہددار ہیں وہ اکثر میرے پاس آتے جاتے سونے کی انگھوٹی پہنے ہوتے تھے میں نے ان کو کبھی نہیں ٹوگا ایک روز انہوں نے مجھ سے بیعت کی درخواست کی اس روز مجھ کو خیال ہوا کہ مجھ کو حق ہے کہ ان کو اس پر متعلق کرنے کا میں نے بیعت کر لیا بعد بیعت کے ارادہ ہی تھا کہ انگھوٹی سے متعلق ان سے کہوں گا انہوں نے بیعت ہوتے ہی انگھوٹی اتار کر مجھ کو دی کہ اس کو کسی مناسب مصرف میں صرف کر دیا جائے میں نے کہا کہ اگر اس کو اپنے گھر والوں کو دے دیں تو خرج نہیں آپ کو تو پہننا جائز نہیں مگر گھر کی عورتیں پہن سکتی ہیں کہا کہ نہیں بہت دنوں تک معاصیت میں مبتلا رہا اب اس کا کفارہ یہی ہے کہ دیکھیں کسی کے قلب کی حالت کہ کسی کو کیا خبر کیسا خالص عمل کیا ایک صحابی کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے انگھوٹی اتار کر پھیک دیا تھا تو وہ پھر اس انگھوٹی کو اٹھائے نہیں حالانکہ دوسرے صحابہ کہے بھی تھے کہ اٹھا کر گھر والوں کو دے دو انہوں نے کہا کہ جس کو نبیت پھیک دی ہیں وہ اس کو نہیں اٹھاؤں گا مجھے بڑی مسررت ہوئی کہ ایسے لوگوں سے اپنا تعلق ہو کہ جن کے رگ پہ میں دین کی عظمت اور محبت ہو گو ظاہر میں اس کا گمان نہ ہو میں اسی لیے کہاں کرتا ہوں کہ کیا کسی کو کوئی نظر تحقیر سے دیکھ سکتا ہے نہ معلوم خدا کے ساتھ اس کا کیا تعلق اور کیا معاملہ ہے اس لیے آسی سے نفرت نہ ہونا چاہیے بعض اوقات ایک منٹ میں کائی پلوٹ ہو جاتا ہے ست سالہ کافر اور بت پرست پلک جھپکنے میں مومن صادق اور مومن کامل ہو جاتا ہے کیا خبر ہے کہ کسی کے قلب میں محبت کی کیا آگ بھری ہے اور دوسروں کی کیا خبر ہوتی ہے اپنی ہی خبر نہیں اس لیے کبھی انسان اپنی کسی چیز پر ناز نہ کرے اور ناز کی ہی ہے کونسی بات سب اس کی رحمت اور تاہ ہے بس ہمیشہ نیاز پیدا کرنے کی سعی اور کوشش میں لگا رہنا چاہیے اللہ توفیق اطاف کرو وحشی کو جو حضرت وحشی بنا سکتا ہے تو اس سے کبھی کسی طریقے سے بھی ناؤمید نہیں ہونا چاہیے وحشی سے حضرت وحشی اب بڑے سے بڑا علمہ اور امام بھی ان کے مقابلے میں نہیں آسکتا نہ امام عاظم حبود علی فارحمت اللہ علیہ نہ امام مخاری کوئی نہیں آسکتے کوئی نہیں پہنسکتے اس مقام کو کس کا معاملہ کیا ہونے والا ہے ہم نہیں جانتے ہیں اسی لئے کسی کو تحقیر وہی بات حضرت اپنے ملفوظات میں پہلے بھی فرما چکے ہیں کہ کسی کافر کو بھی حقیر مت سمجھو وہی بات حضرت خود اپنے لئے بھی کہتے ہیں کہ میں روزانہ یہ تصور کرتا ہوں کہ سارے مسلمانوں سے کم تر ہوں فی الحال اور سارے کفار اور مشرقین سے کم تر ہوں فی المعال خاتمہ کس کا کیسے ہوگا کسی کو خبر نہیں فرمایا کہ آج کل کے اکثر پیر مریدوں سے اس خدر خدمتیں لیتے ہیں جس کا کوئی حد و حساب نہیں اور الحمدللہ یہاں تو سب آزاد ہیں یہی جی چاہتا ہے کہ جس کام کے لئے گھر چھوڑا ہے اس کام میں مشغول رہیں اس لئے میں کسی سے خدمت نہیں لیتا اگر کوئی محبت کی وجہ سے خدمت کرتا ہے اس کو منع بھی نہیں کرتا ہاں جو تنخوادار ملازم ہیں ان کو منع نہیں کرتا یا جو لوگ پہلے سے بے تکلف ہیں وہ بھی مسلم عزیزوں کے ہیں ان کی خدمت سے بھی گرانی نہیں ہوتی باقی اکثر پیر تو اس خدر زلیل خدمتیں لیتے ہیں ایک شخص بیان کرتے تھے کہ ایک تحصیل دار اپنے پیر سے پیر سے الہاباد ملنے آئے تھے پیر نے کہا کہ پاکانے میں لوٹا رکھ کر آؤ کیا وحیات ہے کیا خود اس کے ہاتھ کٹ گئے ہیں ایک مسلمان کو بلا ضرورت بدبو میں بھیجنا میں تو کبھی تنخوادار ملازم سے بھی یہ کام نہیں لے سکتا اور نہ آج تک الحمدللہ ایسا کوئی کسی کام سے لیا ہو کسی سے کام لیا ہو فرمایا ہے کہ ان رسمی مشایخ اور دکاندار پیروں نے اس طریق کو اس خدر گندہ اور زلیل کیا ہے کہ بعض وقت اس خدر غیرت کا غلبہ ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں ہی کو بند کر دیا فرمایا ہے کہ ایک صحاب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ میری لڑکی ہے جب وہ بیمار ہوتی ہے تو بدحواس ہو جاتا ہوں قلب دنیا کی اس خدر محبت ہے جواب دیا گیا ہے کہ اولاد دنیا نہیں ہیں ہاں دنیا میں رہتی ہیں ان کے حقوق ادا کرتنا دین ہے یہ بھی لکھا ہے کہ وطن چھوڑ کر کہیں چلا جاؤ تب اس بلا سے نجات ملے گی جواب بلا سے بھی نجات ملے گی اور ثواب سے بھی نجات ملے گی یہ بھی لکھا ہے کہ اولاد نے بندے کو تباہ کر دیا ہے جواب حضرت نے دیا ہے کہ بندے کو تباہ کر دیا ہے بندے کے دین کو تباہ نہیں کیا ہے یہ بھی لکھا ہے کہ بندے کی مشکل حضرت کی توجہ اور دعا سے آسان ہوگی حضرت نے جواب لکھا اگر مشکل مشکل ہی رہے تو ثواب زیادہ ملے گا اس پر فرمایا ہے کہ اگر یہی سوالات کہیں اور جاتے تو نامعلوم بیچاروں کے کیا گد بنائی جاتی ہے ان جوابات کو دیکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ سکون ہو جائے گا این وقت پر اللہ تعالیٰ مناسب وقت باتیں دل میں القا فرما دیتے ہیں لکھ دیتا ہوں صحیح علم نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے دین اور دنیا کو باڑ دی ہیں حالانکہ ہر مسلمان کا ہر کام اگر اس کی نیت صحیح ہے تو ہر کام دین ہے دنیا ہے ہی نہیں جبکہ اولاد کو اللہ تعالیٰ نے نعمت فرمایا ہے تو پھر وہ کیسے دنیا ہو گئی اسی لئے اہلاللہ کی ضرورت پڑتی ہے رہبری کی ایک سلسلے گفتوں میں فرمایا ہے کہ دعا بڑی چیز ہے تمام عبادت کا مغز ہے اور سب سے زیادہ آج کل اسی سے غفلت ہے دعا اسی چیز ہے کہ دنیا کے کاموں کے واسطے بھی دعا مانگنا عبادت ہے بشرتے کہ وہ کام شرعن جائز ہو یہ غلطی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین ہی کے کاموں کے واسطے اور آخرت ہی کی فلا و بہبود کے لئے دعا عبادت ہے بعض لوگ بجائے درخواست دعا کے لکھتے ہیں کہ فلاں کام کے لئے کوئی مجرب عمل اور کوئی مجرب وظیفہ دے دیجئے میں لکھ دیتا ہوں کہ اس قید کے ساتھ یعنی مجرب ہونے کی قید کے ساتھ مجھ کو عمل معلوم نہیں اور دعا سے بڑھ کر کوئی وظیفہ عمل نہیں ایک صحاب کے سوال کے جواب میں فرمایا ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ اس فن تریخ کے امام تھے مجدد تھے وہ تحقیقات فرمائی ہیں کہ آج ان کی نظیر مشکل ہے چنانچہ حضرت فرمایا کرتے تھے انوار الملکتی یعنی صحیح کشف وغیرہ میں نظر آنے والے انوار حجابات نورانی ہیں اور کائنات ناسوتیا یعنی مادی دنیا کی چیزیں ہیں حجابات ظلمانی اور حجب نورانیہ اشد ہیں عجب ظلمانیہ سے اس لیے کہ انسان ان کو مخصوص سمجھ کر آگے ترخیص سے رہ جاتا ہے اور حق طالع سے محجوبی ہو جاتی اور حجابات ظلمانی کو ہر شخص ناقابل التفات اور حجاب مضموم اور برا سمجھتا ہے اس لیے ہمارے یہاں اس کی نفی کرنے کی تعلیم کی جاتی ہے جو شخص اس راہ میں قدم رکھے اور اس کو تیع کرنا چاہے سب چیزوں کو پسے پشت چھوڑنے کی متعلق اس کی حالت ہونا چاہیے اے بھائی یہ بے انتہا درگاہ ہے جس مقام پر بھی تو تو پہنچ جائے وہاں نہ رکب آگے بڑھتا جاؤ اسی طرح اشتغال وغیرہ اس طریق میں تدابیر کے درجے میں ہیں یہ سب دوائیں ہیں غزہ نہیں ہیں اور دوائے کبھی مقصود نہیں ہوا کرتی ہاں مقصود معین ضرور ہوتی ہے مقصود تو تندرستی ہے ایسے ہی یہاں سمجھ لو کہ یہ تدابیر مقصود نہیں بلکہ مقصود عامال واجبہ کی اصلاح اور رسوخ ہے اور تدابیر اس کی معین ہے فرمایا کہ آج کل اہل حق میں بھی یہ مرض عام ہو گیا ہے کہ مذہب مشتہی دین میں ایک مذہب سے دوسرے مذہب کا اس طرح موازنہ کرتے ہیں کہ اس سے دوسرے مذہب کے باطل ہونے کا وہم ہوتا ہے مثلا مذہب حنفی کے کسی مسئلے کو اس طرح ترجیح دیں گے کہ اس سے شافعی مذہب کے ابتال کا شباہ ہوگا سو میں اس طرز کو پسند نہیں کرتا یہ طرز نہایتی خطرناک اور مزر ہیں توخید رسالت وعقائد اصل ہیں اور قطعی دلائل اس پر قائم ہیں اس میں سب شریک ہیں آگے فروح ہیں جن کے دلائل خود ذنی ہیں ان میں کسی جانب کا عظم بالیقین اس بات کرنا غلود فی الدین ہیں فرمایا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک اینچ حکام شریعہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا نہ پیچھے ہڑ سکتا ہوں اختالہ کے فضل و رحمت سے اور اپنے بزرگوں کی دعا و توجہ کی برکت سے شریعت مثل میری فطرت کی بن گئی ہے میں اس کے خلاف پر قادر نہیں ہوں فرمایا کہ جب کسی کام میں کشمکش ہو تو بس یہی کرے لے بھائی تو ہی کام کر اگر دوسرا شخص کام کرنا چاہے اس کے سبرت کر کے الگ ہو جاؤ انزان خواہ مخواہ کیوں الجھن اور پریشان میں پڑے مقصود تو کام ہونا ہے اور مخالفت کرنے سے زیادہ حیجان ہوتا ہے اگر مخالفت نہ کی جائے تو سب تھنڈے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں یہاں پر ایک مرتبہ ایک جماعت میں سازش ہوئی کہ اس مدرسے کے مقابلے میں دوسرا مدرسہ کھولنا چاہیے پھر سازش ہوئی کہ اس پر قبضہ کرو مجھ کو معلوم ہوا کہ یہ خصہ ہے شب کو ایک مکان میں مجھ سے مخفی کمیٹی خرار پائی موقع ایسا تھا کہ وہ مکان میرے مکان سے قریب تھا این کمیٹی کے وقت جبکہ ایک مقرر تقریر فرما رہے تھے میں دفتن پہنچ گیا ہے اور جا کر السلام علیکم کر کے میں نے کہا کہ میں نے آپ حضرات کو بڑی تکلیف دی آپ کا بڑا حرج کیا اس وقت تمام جلسہ پر ایک سناٹا سا چھائے ہوا تھا صد دمدہ خود تھے میں نے کہا کہ میں نے ایک ضرورت سے یہ جرت کی اور ابھی ایک ضروری جاتا ہوں آپ کے جلسے میں مقل نہ ہوں گا اور وہ بات یہ ہے کہ مدرسے پر جس وقت آپ کا جی چاہیں خفضہ کر لیں تمام ارکان اس سازش کے کرنے سے والے جمع تھے صبح کو آپ حضرات مدرسے میں تشریف لاکر اس کے تمام چیزوں کو ہم سے وصول کر لیں صرف وہ کتاب ہیں جو میرے اثر سے آئی ہیں دو سال تک نہ دوں گا لیکن اگر ضرورت ہوگی آریتن دے دوں گا کیونکہ میرے اثر سے جمع ہوئی ہیں میرے ہی اعتقاد پر آئی ہیں دو سال کے بعد جب میں دیکھوں گا کہ مدرسے کا کام اچھا ہو رہا ہے وہ کتابیں بھی مدرسے میں داخل کر دوں گا اور یہ کہہ کر میں نے کہا کہ میں جاتا ہوں صرف یہی کہنے آیا تھا السلام علیکم بس پھر نہ وہ جلسہ رہان اور مقرر کی تخریر کی وہ مشورہ ہی ختم ہو گیا یہ گڑھ پڑ تو مخالفت سے ہوتی ہے مخالفت کی ضرورتی کیا ہے بس یہ کہتے نہ چاہئے کہ لو بھائی تم ہی کام کر ہم دین کے کسی اور کام میں مصرف ہو جائیں گے باقی مخالفت کا اصل راز یہ ہے کہ مقصود نام ہوتا ہے کام مقصود نہیں ہوتا اس لئے ایک ہی چیز کے درپے ہو جاتے ہیں پھر اس میں طرفین سے کشاکشی ہوتی ہے جھکڑے خصے فساد ہوتے ہیں آج کل مسلمان صرف باتیں بناتے ہیں ہر کام نام کے واسطے کرتے ہیں اللہ کے واسطے کوئی کام نہیں کہتا ہر وقت جاہ اور عزت کی متلاشی ہیں تو اس کے آثار و سمرات بھی ایسے ہی ہیں ارے اللہ کی ہو جاؤ مٹ جاؤ فی نہ ہو جاؤ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے بس وہ ہوگا جس کو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں موسم بہار میں پتھر کہاں سبزہ لگتا ہے تو مٹی بن جا تاکہ تجھ پر رنگ برنگ پھولوں کا چمن آگے اور اگر اعتقاد سے ایسا نہیں کرتے تو بطور امتحانی کر کے دیکھو بت پرستی تو کر کے دیکھ دیکھ لی اب خدا پرستی بھی کر کے دیکھ لی تو سالوں دل خراش پتھر بن کے جی لیا اب تجربہ ہی اس کو صحیح کچھ دن خاک بن کے دیکھ لے اور حضر سنت اللہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ کسی کامل کی معیت اور صحبت نصیب ہو اس کی صحبت سے قلب کے اندر جذب پیدا ہوگا پھر اس چیز کے پیدا ہو جانے کے بعد ساری عمر کے لیے ایک بجلی قلب کے اندر پیدا ہو جائے گی اور کندن بنا دے گی یہ صحبت کامل ہی اکسیر عاظم ہے مگر افسوس اسی سے غفلت ہے یہ وہ چیز ہے کہ تو اگر سنگ خار مرمر بھی کیوں نہ ہو کسی صحب دل کی خدمت میں حاضر ہوگا تو گوھر ہو جائے گا تو بظاہر تجھ کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ صحبت ایک اپنے جیسے ہم جنس کی ہے لیکن یہ سمجھنا سراسر غلطی ہے اور اپنے پر اس کو خیاس کرنا صحیح نہیں ہے ایسے خیاس کے بارے میں فرماتے ہیں پاک نفس اہلاللہ کو اپنے اوپر خیاس نہ کرو ان کی اور تمہاری مشاہبت ایسی ہے جس طرح شیر بمانے دود شیر بمانے دود اور شیر بمانے درندہ ایک طرح لکھے جاتے ہیں حضرت شاہ حکیم اختصہ بنواللہم ارقضہو فرماتے ہیں ابلیس جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے مٹے کے پتلے کو دیکھا لیکن اس پتلے میں اللہ تعالیٰ نے نور نبوت جو ان کے دل میں عطا کیا تھا اس کو پر اس کی نظر نہیں گئی اگر اس پر نظر جاتی تو پھر وہ سجدہ کرنے سے انکار نہیں کرتا نظر صرف وہ سمٹی کے پتلے پر گئی آج ہم بھی یہی سمجھتے ہیں بلکہ ہر دور میں ایسا ہی ہوتے رہا ہے ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا ہے ہم جیسے انسان کو نبوت عطا کی گئی ہم جیسے انسان کو نبوت عطا کر دی گئی آج ہم بھی یہی کہتے ہیں اب نبی تو نہیں ہے لیکن ہم جیسی چھے نبی ان میں اور ہمیں کیا فرق ہے ہم کئی کو ان کے ساتھ رہنا ہم کیوں ان کی غلامی میں داخل ہونا اللہ بچائے ایسے چیزوں سے آدھا نفس تو جو ہے ہم اپنے آپ کو کبھی کسی کے حوالے کر دیتے ہیں تو آدھا نفس تو مر جاتا ہے آدھا نفس اسی وقت مر جاتا ہے کسی کی غلامی تسلیم کر لیا تو آدھا نفس مٹ گیا مگر وہ پہلا خدم ہی اٹھانے نہیں دیتا ابلیس ہمار کو اس کو معلوم ہے کہ پہلا خدم اٹھا لیا تو پھر اب دوسرے خدم میں دیر نہیں لگے گی اللہ ہم کو حمد عطا فرما تھا فرمایا کہ ہمیں تو ہر وقت ان کی رحمت اور ان کے فضل کی ضرورت ہے جو کچھ بلے گا وہ عنام ہی ہے گو نام کو جزائے عامال ہے مگر ہمارے عامال ہی کیا ہیں جس پر جزائے کا استخاف ہو بلکہ خود ان عامال کو عامال میں شمار کرنا یہ بھی عنام ہی ہے ورنہ ہمارے عامال تو حسنات کہنے کے بھی قابل نہیں بلکہ وہ اپنے فضل سے ان کو حسنات بنا دیں گے بعض اہلِ لطائف نے اولائک یتبدل اللہ سیعاتیہم حسنات کی یہی تفسیر کی ہے پھر ایک بڑی رحمت یہ ہے کہ ہمارے عامال محدود اور جزا غیر محدود اور میں نے جو کہا ہے کہ وہ جزا برائے نام ہے ورنہ محض عطا ہی ہے اس کی دلیل خود قرآن میں ہے جزا من ربک عطان حسابہ اس تقریر سے اس شبہ کا بھی جواب ہو گیا کہ اگر وہ جزا ہے تو عطا کیسی ہے اور اگر عطا ہے تو پھر حساب کیسا ہے جواب یہ ہے کہ جزا صورتا ہے اور عطا حقیقتا ہے اور حساب جزا یا عطا کے لیے نہیں بلکہ خود اہل عطا میں تقفاوت کے لیے حساب ہوگا باقی عطا بغیر حسابی ہوگا اس کی ایک مثال خود حضرت تھانی طلالیں دی تھی کہ یہ ایسے ہی ہے ہم جیسے ایک صحاب حضرت کو پنکھا جل رہے تھے تو پنکھا چلتے جلتے کبھی ادھر لگا دے رہے تھے کبھی ادھر لگا دے رہے تھے تو حضرت نے فرمایا انہوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت کر رہا ہوں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں ان کو بھگت رہا ہوں تو ہم جو ہے پوش نماز روزہ ذکر اذکار تلاوت کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت عبادت گزار بن گئے رات کو روٹ کر دو رکعت پڑھ لی تو بس اب تو ساتھویں آسمان پر پہنچ گئے اب تو جنت پکی ہو گئی اب تو جنت ملنا ہی چاہیے ہم یہ سوچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ اس دو رکعت پر ہماری پکڑ نہیں ہوئی کہ کیسے دو رکعت ہوتی ہیں ہماری یہ رکعت اللہ اکبر ولکہ ہم تکبیر تحریمہ تو بانتے ہیں اس کے بعد کہاں گھم ہو جاتے ہیں ساری دنیا گھم کے آ جاتے ہیں اب اس کے پر اگر ہماری پکڑ نہیں ہوئی تو بس ہے نا لیکن ہم دو رکعت پڑھ کر اپنے آپ کو کیا سے کیا سمجھتے ہیں ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا ہے کہ آج کل کے لوگ طرح طرح کے ڈھونگ بناتے ہیں امتیازی شان کا احتمام رکھتے ہیں لیکن کیا کریں ہماری نظروں میں نہیں سماتے سچ تو یہ ہے کہ ہم تو ہمارے بزرگ ہم کو تو ہمارے بزرگ بگاڑ گئے کس طرح کے سادہ زندگی گزار گئے بس ان کا جو رنگ ڈھنگ دیکھا وہی پسند ہے آج کل کے ڈھونگ اور بناوٹی پسند نہیں امارے بزرگوں میں ایک خاص بات یہ تھی کہ خود داری کا نام وہ نشان نہ تھا ملے جھلے ہستے بولتے رہتے تھے مگر دل میں ایک عشق کا انگارہ دہک راتا تھا میں نے اس ہسنے پر ایک مثال تجویز کی ہے کہ جیسے تو ہستا ہے مگر ہاتھ لگا کر کوئی دیکھ دیکھے پتا چل جائے گا کہ کیسا ہستا ہے ان کے قلب میں خدا کی محبت کی ایک آگ بھری تھی ہر وقت خشیت کا غلبہ رہتا تھا شب و روز آخرت کی فکر لگی رہتی تھی یہ بات اس درجے کی کسی با جماعت کی بزرگوں میں نہیں دیکھی بزرگوں سے سنا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد اکتالیس بار الحمشریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیا جائے تو امید نفع ہے یہ بھی ایک اہم ملفوظ ہے حضرت کا ایک صاحب نے ارز کیا کہ حضرت میں ایک جگہ مدرس ہوں بعض لوگ اوقات تعلیم میں پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں ان سے باتیں کرنے میں جو طلبہ کا حرج ہوتا ہے کیا یہ خیانت ہوگی فرمایا کہ بے شک خیانت ہے ان لوگوں کو منع کر دیا جانا چاہیے منع کر دینا چاہیے کہ کام کا وقت ہے ارز کیا کہ جو اس وقت تک ہو چکا یا آئندہ اتفاقاں ایسا پھر ہو جائے تو کیا اس کو کوئی بدل ہو سکتا ہے فرمایا سوائے توبہ کیا اور کوئی بدل نہیں ارز کیا کہ خارج اوقات میں کام کر دیا جائے فرمایا کہ یہ بھی اس کا بدل نہیں فرضوں کے قائم مقام نفلیں تھوڑے ہی ہو سکتی ہیں نہ کر دینا چاہیے حضرت ابداہ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ حضرت ناظم صاحب دو چار مرتبہ تو کم سے کم سنا حضرت سے کہ ایک مرتبہ حضرت ابداہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے رات کا وقت ہو گیا عشاء کی نماز پڑھی اب گاؤں کو چھوٹا چھوٹا سا مقام تھا مسجد ہی میں سونچا کہ اب رات گزار کر صبح چلے جاتے ہیں تو وہ موزن صاحب سے کہا کہ بھئی میں مسافر آدمی ہوں رات یہیں ٹھر جاتا ہوں صبح چلے جاتا ہوں فجر پڑھ کر تو وہ موزن صاحب اپنی عہدے کا استعمال کرے باتیں انہوں نے کہا کہ یہ صبح ایسے ہی ڈھونگی باز ہوتے ہیں مسافر مسافر کچھ نہیں تم تو تم ابراہیم بن ادھم آگئے تو میں نہیں ٹھرنے دوں گا انہوں نے سونچا کہ اب بھول ہی دیا ہے تو اب بول کے بھی فیدہ نہیں ہے کہ میں ہوں بچارے باہر نکلے سردی کا زمانہ تھا سردی خوب کڑاکی کی تھی باہر نکل کے دیکھا ادھر ادھر تو تھوڑی دور پر ایک آدمی آگ دھنک رہا تھا بھٹی میں کچھ بھٹی کا کچھ کام کر رہا تھا انہوں نے سونچا کہ چلو بھئی یہیں پر رات گزار لیتے ہیں گرمی بھی رہے گی اور رات بھی گزر جائے گی تو ہاں اس کے پاس گئے اس کو سلام کیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا ایک ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ وہاں بیٹھ جا ہوا تھا تو جب تحجد کا وقت آیا تو اب وہ بھٹی دھکنا دھکنا بند کر دیا اور اس وقت وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرْكَاتُواكَ ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی دیر گزر جانے کے بعد ایوی نے اس سلام کا جواب دے رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ اتنی دیر تک سلام کا جواب نہیں دی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کو سلام کا جواب دیتا تو پھر خیر خیریت میں پانچ دس منٹ نکل جاتے ہیں کم سے کم اور میں جو ہے یہ مزدوری پر کام کرتا ہوں اتنے وقت کی مزدوری لیتا ہوں تو اتنی مزدوری میری حرام ہو جاتا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کہ کیسا آدمی ہے دیکھو ماشاءاللہ اکل حلال کی کیسی فکر ہے تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں کیا آپ کا وہ ہے انہوں نے کہا کہ میں ابراہیم بن عدم ہوں انہوں نے فوراں اللہ اکبر کہا پھر پوچھا عزت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ پوچھا کہ کتنی مزدوری ملتی ہے آپ کو انہوں نے کچھ بتایا کہ چھ آنے پانچ آنے جو بھی ملتی ہیں تو اتنی ملتی ہے اس میں سے جو ہے کچھ میری ایک بیوہ بھاوج ہے تو اس کیوں دے دیتا ہوں اور کچھ باقی کا میں اپنے خرچے سرفے میں گھر کے بیوی بچوں کے خرچے میں آتا ہوں پھر اس بھٹی والے نے کہا کہ میں کئی برس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ میں نے سنا ہے کہ ایک بادشاہ آپ کی محبت میں اپنی سلطنت چھوڑ کر وہ فقیری اختیار کر لی ہے تو اللہ مجھے ان سے ملاقات کرا دیجئے بس اور ان کے خدموں میں میری روح خبز کر لیجئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی بس کلمہ پڑھا اور وہیں پر جان دے دی کیسے کیسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق عطا فرما دے فرمایا ہے کہ طریق کی حقیقت نہ معلوم ہونے کی وجہ سے لوگوں کو غلطیوں میں ابتلا ہے کلیک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا بیچارے مریض ہیں میں نے برحمد اللہ تسلی کر دی بہت خوش ہوئے حاصل میرے جواب کا یہ تھا کہ اگر حالت مرز میں قلب کے اس طرف مشغول ہونے کی وجہ سے استہزار معتاد میں کمی ہو جائے تو اس وقت جس قدر استہزار ہے وہی کامل اس کو یوں سمجھ لیا جائے کہ جیسے مریض کی وجہ سے مرز کی وجہ سے کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کی وہی نماز جو بیٹھ کر پڑی ہے کامل ہے یا جیسے ایک شخص مرز کی وجہ سے وضو نہیں کر سکتا تیموم کرتا ہے اس کی وہی تحرط کامل ہے حاصل یہ ہے کہ جتنا اس وقت معمور با ہے وہی کامل ہے ناقص نہیں ہے تو پھر ہمیں اس تفاوت کے دیکھنے کی کونسی ضرورت ہے ایک شخص ہے کہ وہ ایک شخص کو تو اس آٹھانے والے کو کونسی ضرورت ہے کہ یہ اس پر افسوس کرے کہ مجھ سے کم لیا بلکہ خوش ہونے کا موقع ہے کہ تھوڑا لیا اور زیادہ دیا اور اس صورت میں جو کمی ہیں وہ کمی حصن ہیں حکماً وہ معنی نہیں غرض ہر حال میں جبکہ حد الوسع امتصال کر لیا بندے کو خدا کے ساتھ نیک گمان رکھنا چاہیے مطلب وہ سائل جو ہے وہ اپنے معمولات میں مرز کی وجہ سے کمی کا افسوس ظاہر کر رہے تھے حضرت سے تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی وہ مرز کی وجہ سے کسی وجہ سے ہو رہا ہے نا عذر ہے تو عذر تو اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہے تو پھر ہم کو افسوس نہیں کرنا ایسا اصل میں شیطان جو ہے ایسے ہی گمان میں ایسے ہی وساویس میں ہم کو ڈال کر وہ بھی چھوڑا دیتا ہے وہ بھی چھوڑا دیتا ہے اس کی مثال حدیث شریف میں بھی ہے کہ میرے صحابہ ایک مٹھی جو صدخہ کریں اور بعد والے اہد پہاڑ کے برابر سونا صدخہ کریں تو بھی میرے صحابہ کا عمل بیادہ ہو جائے تو وہاں پر اخلاص تھا quality تھی quantity نہیں تھی یہی چیز ہم کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اہلاللہ اسی لئے فرماتے ہیں کہ جو معمولات ہیں اگر مرز کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے کسی وجہ سے اگر موقع پورا نہیں ہے پورے معاملات کرنے کا تو جتنا ہو سکے کریں لیکن لاغہ مت کریں ناغے سے برکت ختم ہو جائے آدھا کر لو ایک چوتھائی کر لو لیکن کرو اس کو ضرور اس میں برکت رہ دی ہے ناغہ کر دینے سے وہ برکت ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالی ہم کو ان باتوں پر یقین اطاف فرماتے اور عمل کی توفیق خطا رہماتے ہیں سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہ بحمدہ شہدو اللہ اللہ خائلان تستخف یقین اطاف فرماتے ہیں